فیصل خالد نے جو اقدام کیا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی محبت اور اپنی جذبات کو قابل نہ ہو رہے ہوئے مطلب اس نے جو کام کیا ہے مطلب اس کو میں غازی قرار دیتا ہوں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مطلب ایسے ہم سب کا یہ جذبہ ہے اور ان قادیانیوں کو انہوسوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرومت کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور اس کے لئے ہماری جان بھی قرمان ہیں اور ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو یہاں پہ ہر پاکستانی ہر مسلمان غازی بنے گا اور ہر مسلمان فیصل کی طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے لیکن دوسرے پوائنٹ میں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہمیں نے اس میں ایسے مطلب اس نے جو کیا ہے وہ اس نے جو اس محبت یا جذبے سے کیا ہے یہ میرا اور آپ کا مسلمان کا یہی جذبہ ہے لیکن پوائنٹ یہ بھی ساتھ ہے کہ یہاں پہ ابھی جس طرح مجاب اسمبلی میں بقاعدہ اس کے لئے قانون تبطیب دیا گیا ہے پہلے اس کے لئے قانون نہیں تھا ایک قانون بقاعدہ بنایا گیا ہے تو ہمیں قانون کو بھی مد نظر رکنے چاہیے اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے ہمارے عدالتوں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے اگر کبھی بھی کوئی ایسا کیس آئے تو ایک تو اس کو یہ دو سال کا مکانہ بھی حق ہی نہیں بنتا کیونکہ یہ کسی سمپل سی بات ہے سمپل سا ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مطلب اس پہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کے سامنے ہمارے اس کے سامنے کی شان میں کوئی گستاخی ہو وہ ہمارے آخری پیغمبر تھے ہیں نہ اس کے بعد کوئی ہوگا نہ آئے گا نہ ہو سکتا ہے اور ان کی صیرت کے بارے میں یا ان کی اس کے بارے میں کوئی ایسی بنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا ہماری اداروں کو چاہیے ہمارے قانون کو چاہیے ہمارے قائین کو چاہیے کہ وہ اتنا سٹرونگ ہو جائے کہ کوئی جرت ہی نہ کر سکے کہ اس طرح کا وہ ہو اور اس کے فیصلے کو فوراں کیا جائے لیکن حقائق پہ یہ بھی نہیں انسانیت کا بھی خیال لگنا چاہیے یہ بھی نہیں کہ اس کو کوئی مسحب وہ سے استعمال کریں کوئی سائیڈ افیکس پہ بھی استعمال نہ کریں کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی غلط وہ سے استعمال کریں تو میری تو اگر اس بچے کو فیصل خالد کو یا اس کی فیملی کو کسی قسم کی بھی مالی جانی ہر طرح کی اگر کوئی سپورٹ چاہیے کوئی قانون میں اس کا کیس لڑھنے اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت میں اس کا کیس لڑھنے کی کیونکہ اس نے ایک جذبات سے ایک عقیدے سے اپنا فیصلہ خود سنایا ہے میں مانتا ہوں کہ قانون شاید اس فیصلے کو غلط قرار دے میں مانتا ہوں کہ یہ قانون نہیں دے لیکن جو قانون ہمارا اندر ہے جو ہمارے جذبات اندر ہے اس کے لیے کسی قانون کسی آئین یا کسی اس کی کوئی وہ ہی نہیں ہے وہ جو محبت ہے وہ ہمارے لکھی ہوئے قانون سے کئی اوپر کی ہے جو ہمارے پیغمبر سے ہیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی جو ہے تو میری طرف سے ان کی فیملی کو ان کو ہر طرح کی سپورٹ ہر طرح کی مدد ہر طرح کی وہ کے لیے ہم بالکل حاضر ہیں اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ وہ چونکہ غازی ہے اور بڑا کام اس نے کیا ہے اور اس کا نام جو ہے تاریخ میں لکھا جائے گا سنہری الفاظ میں اب لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں برکل یہ مطالبہ میں بھی کرتا ہوں کہ ہمارے میں نے یہی آپ سے کہ ہمارے قانون اور ہمارے عدالتوں کو آئین کو ایکسائٹ پہ رکھیں اس آئین کو اٹھایا جائے جو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے جذبات ہمارا دین ہمارا ایمان کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں ہمارے دین کے بارے میں یا ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی بھی ایسی بہودہ دعوے کریں یا بہودہ وہ کریں تو میں اس کے لیے بالکل میری بھی یہی راہ ہے کہ اگر قانون میں چینجی بھی کرنی پڑے تو یہ چینجی ہونی بھی چاہیے اور اس سے یہ میسج جائے گا ان لوگوں کو کہ اگر ہم کوئی بھی ایسے کریں گے تو ایسے بہت سے لوگ بھی ملک قانون کو اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں ہر گلی ہر محلے میں اس طرح کا غازی بیٹھا ہوا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو اور اپنی اولاد کو اپنے والدین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حجی فرحاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفکے میڈیا پروڈیکشن ناظرین اس وقت میں موجود ہوں برکی ہاؤس میں برکی ہاؤس میں اس ٹائم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں یقیناً انہوں نے بہت زیادہ جو ہے محبتیں سمیٹی ہیں اپنے علاقے کی ان کا جو تعلق ہے وہ زلہ ٹانگ کے سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون گروپ کے اور یہ وہاں پر پریزیڈنٹ بھی ہے مسلم لیگ نون گروپ کے سابق امیدوارے قومی اسمبلی جناب سمیو اللہ خان برکی صاحب آپ کاروباری سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اور میں ذاتی طور پر ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ جو موجودہ مشکلات ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے یہ بہت زیادہ سوشل ورک کرتے ہیں اپنے علاقے میں اور جہاں پر بھی آواز آتی ہے کہ وہاں پر ضرورت ہے تو سمی اللہ خان برکی اور ان کا جو گروپ ہے جو ان کی ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور ضرورت مندوں کی یہ مدد کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام سر کیسے ہیں آپ اللہ حمد علیہ وسلم اچھا یہ بتائیں اتنی مصروف لائف میں ہیں آپ کے آپ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں آپ کی سماجی ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور پھر جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو وہاں پر بھی جو ہے مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنے علاقے سے کینیڈیر تھے ایمینے کے تو زیادہ تر ہمارے جو پختون ایریاز ہیں وہاں پر اگر غمی خوشی ہو جاتی ہے تو آپ کی اویلیویٹی وہاں بہت ضروری ہوتی ہے تو کیسے منیج کرتے ہیں سب چیزیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آج تک کوئی اصائی شمی نہیں ہے تقریبا میرے ہفتے میں یا مہینے میں دس سے پندرہ دن اپنے حلقے میں ہوتے ہیں جی تو جب بھی کوئی ایسی خوشی غمی ہوتی ہے تو اس کے لئے بس یہاں سے ہم ٹرائول کر جاتے ہیں لاہور یا عسامباد سے جانا تو کوئی شمی ہے پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے دول حمد علیہ محمد نواز شریف نے عسامباد سے لیے ایخان تک دو سب چیزی کلیمیٹر موٹر وے دوزر پندرہ میں میں اس کے افتتاد کیا تھا تب وہ بالکل کمپلیٹ مرحلات میں ہیں اچھا زلہ ٹانگ کے لئے بھی آپ بی آئی خان تک ہماری موٹر وے مکمل ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اس میں مدد زیادہ زیادہ دو مینوں کا کام رہ گیا اچھا یہ آپ نے چلتے چلتے پھر جیسے کہ موٹر وے کا نام لے لیا تو آپ کے کے پی میں جو ہے اولڑی بہت بڑا منصوبہ ہے پشاور میں جس سے بی آر ٹی کا نام دیا گیا تو وہ تو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن بی آر ٹی جس کا پروجیکٹ ہے جس پارٹی کا جو اس طرح کے پروجیکٹس کے خلاف ہی باتیں کرتے تھے اور اپنے کی پولی سیاست اسی کے خلاف ہی تھی تو ان کا پروجیکٹ تھا جو پچیس عرب میں انہوں نے مکمل کرنا تھا تو ابھی ایک سو پچیس عرب تک پہنچ گیا ہے اور ایک سو پچیس عرب میں اس میں تو پی ٹی آئی نے سب کے ہاتھ دلے تو کرپشن کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اس سکینڈل کے وجہ سے ابھی تک ناکام ہے جو کے مطلب دوسرے پہ تنقید کر رہے تھے مطلب وہ آج خود ہی اسی میں دلدل میں ہیں اور وہ اتنی کرپشن میں کر چکے ہیں اس پروجیکٹ میں کہ وہ آنے والے وقت میں عوام کے سامنے ہوگا دوسرے پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اب ہم جو بھی کہیں گے اب یہ کہیں گے تنقید کر رہے لیکن کہ یہ تنقید نہیں ہے یہ حقیقت میں اس قوم کے پیسے کو لوٹا گیا تو کیا خبر رکھتے ہیں کہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ تو مشکل ہے امید بھی جا سکتی ہے ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ اس سال یہ انشاءاللہ پاکستان وستنبیل ان کی حکومت آئے گی اور امیر مقام خیبر پختلخواہ کا وزرعالہ انشاءاللہ جب بنے گا تب ہی وہ کمپلیٹ ہونے کی امید ہے اور اس سے پہلے پوسیورن نہیں ہے کہ ان نالائکوں سے یا ان سے یہ ایسا کوئی پروجیکٹ مکمل ہونے کی کوئی امید رکھی دیا سکتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو اس سے پہلے جو آپ کی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی وفاق میں تھے آپ تو آپ چونکہ ممبر قومی اسمبلی نہیں بنے تھے لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس دور میں آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی لیکن ہم نے تو اپنے تحت جتنی بھی وہاں پہ کیوں گے سبائی حکومت ہماری نہیں کیا لیکن مردہ وہاں پہ پٹی آئی کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ وہاں پہ باقاعدہ ایک گھومل یونیورسٹی کا ایک کیمپس بنا ہے تو وہ بھی ہماری مسلم لیگ کی وجہ سے بنا ہے ایسے بہت سے چھوٹے موٹے کام ہے اگر ہم اس کی بتائل کریں تو وہ ایک لمبی پوری فیرست ہے جس میں مطلب ہے پچیس کلو میں سوئی گیس لائن اپروو ہوا تھا جس میں ہم نے ٹانک ڈسٹرک میں ایک تاثیل ایز ایک گمل تاثیل کو اپروو کروایا تھا جس میں سبائی حکومت کی وجہ سے مطلب کام مکمل نہیں ہو سکا اور ایسے مطلب کچھ خواتین کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پہ کمپیوٹر لیبز بنائے تھے مطلب ایسے بہت سے ایسی چیز ہیں پھر سب سے بڑا کام وہاں پہ یہ ہے کہ جو فاتا مر جوا یا فاتا سے جو پہلے آئی ڈی پیس تھے ان کو وہاں پہ فیسلیٹیشن کرنے کے لیے جب ان لوگوں کو واپس دے جا گیا تو یہ ہمارے دور میں ہی ہوا ہمارے دور میں ہی ان لوگوں کو واپس اپنے گروں تک پہنچایا گیا جس میں پر گر چار چار لاکھ روپے دیئے گئے اور ان لوگوں کو ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کر کے ان وزرستان کو جو کہ جو مجھے وزرستان میرے حلقے سے ہی اس کا گیٹوے ہے تو اس سارے لاکھوں لوگوں کو بائزت طریقے سے اپنے گروں تک پہنچایا تو یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے یہ بھی مسلمی کا ہی ہے اور فاتا زنگ بھی سب سے بڑا کریڈٹ ہے تو وہ بھی مسلمی کا ہی ہے اور ہمارے ہی دور میں ہوا ہے اور میں پہلا ہی بندہ ہوں جس کو فاتا ایکسپٹشن کا پہلا جو جس کو کہتے ہیں ریلی یا جلسہ یا جلوس جو کہے وہ زلہ ٹانگ سے ہی ہوا ہے اور جس میں میں نے اس کو خیارت کی کی تھی میں نے اس کو لیٹ کیا تھا تو وہاں سے ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا تو اس کے بعد پورے فاتا میں اس کا ایک سلسلہ چلتا گیا اور سب لوگ انہیں اس کو اپریشیٹ کیا اس فیصلے کو اچھا اس سے پہلے جو ہے الڈی وہاں پہ مولانا فضل و رحمان صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے تو ان کے حلقے میں انہوں نے ترقیاتی کام کروائیں مولانا فضل رحمان اگر میں زلہ ٹانگ کی بات کروں زلہ ٹانگ کی تمام محرومیوں کی ذمہ دار مولانا فضل رحمان ہے کیونکہ پچھلے پینتیس سالوں سے یا تیس سالوں سے وہاں پہ ان داریف داریف مطلب انہیں کی حکومت رہی ہے انہیں کا قائم میں نے یا انہیں کا ممبر ہم نے بھی زلے سے آتا رہا تو آج سے تیس سال پہلے پینتیس سال پہلے وہاں پہ پانی کا مسئلہ تبینے کا پانی نے ہو سر نہیں تو آج بھی وہی مسئلہ ہے پہنتیس سال پہلے بھیجلی کا ایشو تھا آج بھی وہی بھیجلی کا ایشو ہے پہنتیس سال پہلے پانی کے نکاس کا ایشو تھا آج بھی ایشو وہی ہے پہنتیس سال پہلے وہی اسپطال کا رونا تھا آج بھی وہی رونا ہے تو یہ زلے کو تباہ اور برباد کرنے میں مولانا فضل رحمان کا سب سے بڑا کردار ہے کہ زلہ ٹانگ کو جس کو کہتے ہیں کندرات بنانے میں ان کا کردار ہے ان لوگوں نے اس مولانا فضل رامان نے اور اس کے لوگوں نے اس زرے کو تباہی کے آخری دیرانے پر کڑا کر دیا اور آج بھی اس کے ذمہ دار میں انہی کو ٹیراتا ہوں اور یہ ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ تیس سال پہلے جو مسائل تھے وہی مسائل آج ہیں تیس سال پہلے کسی مسجد میں انہی کے لئے بانی نہیں ملتا تھا آج بھی زدہ کان تھا وہی حالات ہیں تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے اور آنے والے انشاءاللہ عوام میں مشہور آگیا ان کی ساری چیزوں کو سمجھا گئے تو امید ہم کرتے ہیں کہ دیراتا تیس کے ایڈیکشن دیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے کیونکہ مسلم لیگ نون نے پورے ملک کی سطح بے جو کام کی ہیں جو پروجیکٹ کی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں اسی طرح ابھی جس طرح دی اے خان کا کھموٹر ہوئے ہیں تو یہ بھی مسلم لیگ کا ہی ایک پروجیکٹ ہے مسلم لیگ کا ہی ایک پلان ہے جسے ہم اسلام وعد سے تین گھنٹر مڈی ہے ایک خان اور چار گھنٹر میں ہم ٹانگ پہنچا کریں گے زلہ ٹانگ کے عوام نے آپ کو بہت زیادہ محبتیں دی بہت زیادہ پیار دیا آپ آنے والے ٹانیور میں اگر آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ٹکٹ سے نوازا جائے تو آپ اپنے عوام کے لیے کیا اقدامات کریں گے میری تو سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ ہماری تو بہت سے جس طرح میں نے کہا کہ تیس سال کے محرومی آیا مطلب ان کو دھور کرنے کے لیے ہم نے پوری سٹڈی کر لی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے ایک علاقہ ہے وہاں پہ علاقہ گمل جس کا یہ سامنے میرے بورڈ پہ اس کا ایک پلان بقائدہ لگا ہوا ہے تو یہ میرے اس کا پورا کام تقریبا میں نے کر لی ہے تو یہ سوشل ویلفر کا پروجیکٹ ہے پورا ہم پہلی پاکستان کی موڈل ویلیج پروگرام جو ہے وہ زلہ ٹانک میں بنا رہے ہیں جس کو علاقہ گمل کے بقائدہ ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے جس کا مکمل پلان بن گیا ہے یہ گاؤں کو ملد ایک موڈل بنانا ہے کہ گاؤں میں وہ بنیادی سمام سعودیات ہوں گی جو کیپٹل میں ہیں تو وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ہم وہاں سے کریں گے دوسری چیزی ہے کہ ٹانک کے مسائل اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں بانی کا مسئلہ ہے وہاں پہ روڈز سیوریج کا مسئلہ ہے وہاں پہ نکاس کا مسئلہ ہے وہاں پہ بجلی کے مسئلے ہیں مطلب ان مسئلوں کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر حل کرنا چاہے انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے اور امید بھی ہے زینگی کا پتہ نہیں ہے کل وہ ہم ہوں گے نہیں ہوں گے اگر ہمیں موقع ملہ تو انشاءاللہ اس میں ہم برکور ایک کردار ادا کریں گے جو تیس سال کی محرومیاں ہیں وہ اللہ نے چاہا تو ہم پانچ سال میں وہ مکمل کر کے وہ محرومیاں ختم کریں گے اچھا یہ بتائیں کہ ہر گاؤں ہر علاقے کی اپنی پہچان ہوتی ہے ذریعہ معاش کا جو ہے کوئی ذریعہ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں لوگ ذریعہ معاش کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں زیادہ تر تانگ ایک اندھیائی پاسمندہ علاقہ ہے مطلب اس میں کچھ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر بقائدہ مطلب کاشتاری ہوتی ہے لیکن کافی ایریا ایسا ہے جہاں پر پانی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ہمارا بھی منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹانگ زام ہمارا اگر وہاں پر بن جاتا ہے تو وہ ٹانگ زام سے یہ ہو جائے گا کہ ہماری زمینیں آباد ہو جائے گی تو مطلب ٹانگ اس لحاظ سے تو مطلب اپنی کوئی پروڈیکشن نہیں دے رہا لیکن ٹانگ میں مطلب اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سروے ہے میرے ٹانگ کے حضور میں ایک جگہ پر گیس نکلتی ہے اگر حکومت کو ہم نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے اور ہم نے پچھلے اپنے دور میں اس پر کام بھی کیا ہے اگر اس گیس کو خالی مطلب صحیح طرح سے نکالا جائے تو پورے پاکستان کی جو گیس ہے وہ خالی ٹانگ سپلائی کر کے دے سکتا ہے ماشاءاللہ تو یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دین میں پورے دنیا کو اس کا پتا چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا ایک حضر ہے ماشاءاللہ ایک تو سر سوشل میڈیا پر جب آپ کی ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات جو ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سارا لاہور میں ہوا تو انسان کی زندگی کا ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی تو ایک لیمٹ تک جب ہم پہنچ گئے ہیں تو پہنچنے کے بعد وہاں پہ سوچا کہ یہاں پہنچ گئے تو اب ہم جس سہولیات سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے کے علاقے کے لوگ اس لئے اس سے گزار رہے ہیں یا اس کو وہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو ایک جذبہ تو بچپن سے ہی تھا ایک خواہش بچپن سے تھی تو اس ہی جذبے کو لے کے وہ اپنی ساری ایکٹیوٹیز کنورٹ کر دی ہے اپنے زلے میں اپنے علاقے میں کہ اپنے علاقے کو وہ بنیادی جو محرومیاں ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں جو محرومیاں ہم نے اس علاقے کی دیکھی کہ ان محرومیوں سے ان لوگوں کو نکالا جائے اور اس علاقے کو بھی یہ حق دیا جائے کہ جس طرح کیپٹل میں یا پنجاب میں یا دوسرے شہروں میں جس طرح کی عوام ایک زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کا بھی حق ہے کیوں کہ ان لوگوں میں تو قربانیاں بھی بڑی ہیں ان لوگوں نے پاکستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی مطلب اتنی قربانیاں ہیں لیکن ابھی تک مردم ان کی ملیادی ضروریات زندگی جو ہے نا وہ بھی ڈسٹرز ہیں وہ بھی ان کے وہ ہیں تو وہ ایک جذبہ اندر سے ہے وہ ایک خواہش اندر سے ہے اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ میں اپنے علاقے اپنے میرا آبائی علاقہ تو کیونکہ جنوبی وزرستان وزرستان ہے وہاں سے ہم کانی گرم سے بھی لونگ کرتے ہیں لیکن اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں لیکن جہاں پر آپ کی بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر آپ کی وہ اس طرف ہوتی ہیں خواہش یہ ہے کہ اس ظلے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرسے ہیں جی اچھا یہ بتائیں کہ آلڑی ہم چونکہ دیکھتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس لوگوں کی ریجسٹریشن ہے پراپر کیونکہ جیسے کرونا وائرس کی یہ وبا جو آئی ہے اور بہت زیادہ مشکلات ہو گئی لوگ ڈاؤن کی طرف ہم چلے گئیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کا جو علاقہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں ہے تو اس مشکل سے وہ بھی شکار رہا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے زلہ ٹانگ کے لوگ ریجسٹرڈ ہیں اور ان کی آپ نے دیکھا ہے ان کو سرچ کیا کہ یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے ڈیزرونگ ہے تو ان تک آپ پہنچاتے ہیں یا اس دوران جو بھی آگیا اس کو آپ ہیلپ اوٹ کرتے ہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ ہم پورا پری پلین کام کر رہے ہیں میں واحد وہ بندہ ہوں مالبہ اگر ٹانگ کی کسی بھی پولیٹیشنز وہ ٹانگ کے مسائل کیا ہے تو ان شاءاللہ میں ٹپس پہ بتا دوں گا میرے پاس پیشلیزیشن کیا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ٹانگ میں گرل سکول کتنے ہیں مجھے پتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ٹانگ میں ہائی سکول کتنے ہیں مجھے یہ پتا ہے پریمی سکول کتنے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ موڈل سکول کتنے ہیں گرلز کے کتنے ہیں ہمارے پاس بارنگ کتنے ہیں ہمارے پاس مطلب ڈسپینسریز کتنی ہے ہمارے پاس آسپیٹرز کتنی ہے ہمارے پاس مطلب حکومت کی جتنی بھی وہاں پہ فیسلیٹیشن ہے تو میں واحد وہ بندہوں کے جس پہ میں نے ورکنگ کی ہے پھر اس کے میں حالات بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سی فنکشنل میں ہے کون سی نون فنکشنل کے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے علاقے میں وہاں پہ بقائدہ ایک کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں ہم لوگوں نے اس کمیٹی کو جب ہم نے بنائی ہے تو اس میں جوچی راشہ نام بھرکی فانڈیشن کے طرف سے وہ کر رہے ہیں اس میں بقائدہ جو وہ صفیت پوش لوگ ہیں جو حقیقت معنی میں نہ ہاتھ پہ لارہے ہیں کسی کو نہ مطلب اپنا وہ کسی کو بتا سکتے ہیں تو اس کی بقائدہ ہم نے ایک ریجسٹریشن کی ہوئی ہے لیکن اس ریجسٹریشن میں زبردست ہم نے یہ اس ان کیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی ایسا اتنی ہے کہ مطلب ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ آپ نائم کرواتے ہیں یا کوئی گروہ آکین کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اس کے گھر کے دروازے کٹ کٹ آتے ہیں اور اس کے دروازے پر اس کو ڈیلیور کر دیں تو وہ میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا تو ہمارا اس میں خواہش یہ ہے کہ ہم ان کی مشکل حالات میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال کے مطلب ان کے لیے کچھ بہتر کرنے تو الحمدللہ بھی کرنے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں اور تفیق دے کہ ہم اور بھی مزید اس پر کام اچھا ایک تو جو بڑی اہم بات ہے یہ بتائیں کہ آپ کی اس کے علاوہ جو اپنا بزنس ہے آپ کی بہت ساری کمپنیز ہیں برکی گروپس ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو الڑی کام کر رہی ہیں تو جو آپ فلائی کام کرتے ہیں تو اپنی کمپنیز میں سے حصہ نکالتے ہیں کوئی پرسنٹیج نکالتے ہیں یا اس کے لیے کوئی سپیشل فنڈنگ کرتے ہیں اللہ خب دلیزہ ابھی تک تو جو ہم دوزار گیارہ سے چل رہے ہیں ہماری انجیو چل رہی ہیں تو ابھی تک تو ہماری اپنی ہی پروجیکٹس میں سے جا رہا ہے اپنی ہی فونڈیشن سے اپنی ہی کمپنیوں کو فونڈیشن کو سپورٹ کر رہی ہیں اپنا ہی گروپ کر رہا ہے ابھی تک تو ہم نے کسی سے ایک روپے بھی کئی پر کوئی ڈکلیر نہیں سے کر سکتا کے بعد کی فونڈیشن نے کسی سے فنڈ لیا ہوں ہم اپنے تحت ہاں یہ جو موڈل ویلیج پروگرام ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنڈنگ ہے جو کہ ایک فارنل فنڈنگ ہے جو پوری دنیا میں موڈل سیڈیز موڈل ویلیجز کے لیاس ہے تو وہ ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ اس میں بھی مجورٹی فونڈنگ جو سٹارٹنگ فونڈنگ ہے وہ ہماری اپنی ہے اور ہم اپنی ہی وہ کر رہے ہیں اور ہمارے خواہش بھی یہ ہے کہ دنیا سے قبر میں تو لے کی نہیں جانا نا اگر وہ چیزیں یہی پہ لوگوں کے اس میں آ جائے یہی سلسلے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارا اس کا ایک سلسلہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے تو نیت سے کرنا ہے نیت کا وہ ہے وہ نیت وہ جانتا ہے اگر ہماری نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس میں کامیاب کرے گا بہت شکریہ جی ناظرین جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جس شخصیت کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں سپیشلی سوشل ان کی خدمات تو اپنے علاقے کے لیے ہیں لیکن ان کا جو جذبہ ہے خدمت کا عوامی خدمت کا اور سپیشلی ضرورت مندوں کا اور ان سفید پوشوں کی جس طرح یہ خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں جو موجودہ دور میں ایسے شخصیات کی ایسے لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہمارے ملک کو جو ہے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں جیسے کبھی بھی کوئی اس طرح کے دیزاستر خدا نہ خواستہ آتا ہے یا کوئی بہت ساری کوئی ایسی مشکلات آ جاتی اور ہم گھر پر بیٹھ کے یہ کریں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کرے گی گورنمنٹ سے ہم اسپیکٹیشن کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھیں اپنے گروان میں جھنکے اور ہم دیکھیں کہ میری بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داریاں لگائی میری بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوٹیاں لگائی اور مجھے بھی اپنی ذمہ داری کا جو ہے احساس کرنا چاہیے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان کے کاموں کو جو ہے ہم اور سپیشلی ان کے علاقے کے جو عوام ہیں وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اکے میں اور اور اردگرد علاقوں میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ مشکلات کام مسلم لیگ نون گروپ کے سینئر رہنماں جناب سمی اللہ خان برکی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ سر کچھ میسج دیں گے آپ پلیس میسج تو یہی ہے کہ ہم سب کے لیے ہم سب کو جس طرح بھی اپنے بات کیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کوئی نگوئی ڈیوٹی نہیں لی ہے اب وہ احمد نے لیے تو ہم سب کر بھی رہے ہیں اور ہر بندے کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کام کریں لیکن اس کے ساتھ ہم نے اس ملک میں یہ اس ملک کی بہتری کے لیے بھی اپنا کردار آدھا کرنا ہے اس ملک کی عوام کے لیے بھی اپنا کردار آدھا کرنا اور اس ملک کو خطرات ہیں بیرونی انتہائی خطرات ہیں ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ملک قائم رہے تو ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے آپس کی لڑائیوں کو سائد پہ کر کے اس ملک کی ترقی میں ہم سب کو اپنا کردار آدھا کرنا چاہیے تنقید ہمیں ضرور کرنی چاہیے لیکن تنقید براہ اصلاح کرنی چاہیے بے تکے الزامات کسی پہ بھی نہیں لگانے چاہیے کسی سیاسی پارٹی پہ نہیں لگانے چاہیے کسی پہ آدھاری کا سرفیکیٹ کسی کو نہیں دینا چاہیے ہم سب کا یہ قوم حق بنتا ہے اور ہم سب کی یہ پوشن ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اکھٹے ہوں اور ایک قوم بن کے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا اپنا کردار آدھا کریں تو یقین مانے پاکستان اللہ اس کی دیور یہ وہ نعمت ملک ہے کہ جو دنیا میں اس طرح کا آئیڈیل ملک نہیں ہے نہ مادنیات کے لیہ سے ہم ہم کمزور ہے نہ فوجی قوت کے لیہ سے ہم کمزور ہیں نہ ٹیلنٹ کے لیہ سے نہ ہم کمزور ہے نہ موسم کے لیہ سے کمزور ہے اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتوں سے بھرا ہوا ملکہ میں لیا ہے لیکن اس ملک کو سنبھالنا میں نے آپ نے اور ہمارے آنے والے نسل کو ہے اور آنے والے نسل کو آج اگر ہم یہ چیز سمجھائیں گے نہیں یہ بتائیں گے نہیں ان کو خوصلے والی زندگی نہیں سمجھائیں گے ان کو اس طرح کی ان کی پرورش کریں کہ ان کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا ہم مسلمان ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہوگا اور اس اسلام کے نام کے بننے کے بعد اس ملک نے پورے اسلام کا جھنڈا اس نے پکڑنا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے نام کو بلند اسی ملک سے ہونا ہے تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے اس ملک کے دشمن کو کہ خلاف جنگ کرنی تل بھی لڑنی ہے وہ جنگ سوچ کی جنگ ہے آج اچھ خیال کی جنگ ہے خیال کی جنگ کو ہم سب نے لے کے چلنا ہے تو اس نے انشاءاللہ میری جب تک زندگی ہے تو میری ملک کے لیے میری جان قربان میری ملک کے لیے میری ہر وقت ہر طرح سے سب کچھ قربان یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ ہوگا تا قیامت انشاءاللہ رہے گا بہت شکریہ جی ناظرین آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا امید کرتے ہیں کہ آپ نے اور ہم سب نے ایسی باتوں سے اپنے لیے میسج ایک لینا ہے اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے علاقے اپنے اردگرد دیکھیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ڈیزرونگ ہے یہاں پر ضرورت مند ہیں تو ہمیں خود سے بھی اپنی استاد کے مطابق ان کے ہلپ کرنی چاہیے ناظرین اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فرہاد خان سمیولا خان برکی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگہبان موسیقی 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 موسیقا موسیقا